ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستانی سیاست کی ایک ایسی عظیم نانی کے اساساجات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ عمران خان کو گڑی چور قرار دے کر فخر سے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہتی تھی کہ لندن تو دور کی بات میری تو پاکستان میں بھی کسی قسم کی کوئی جائداد نہیں ہے پھر آخر کیسے پاکستانیوں کو اس عظیم نانی اور پاناما کی رانی یعنی مریم نواز کے کروڑوں کی مالیت کے خوفیہ اساسے بے نقاب ہوئے قصہ مختصر یہ کہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ توشہ کانا کے تحائف سے پائن ایپل تک نہ چھوڑنے والی مریم نواز کتنی امیر ہے یہ سب اور بہت کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ سال 2017 میں الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے ریکارڈ اور 16 مارچ 2023 کے ڈولر ریٹ کے مطابق مریم نواز ایک ارب چار کروڑ اٹھالیس لاک پچپن ہزار روپے سے بھی زیادہ سرکاری احساساجات کی مالک ہیں بات کیجئے 2016 کی تو مریم نواز کے احساساجات کی مالیت تقریباً 98 کروڑ 83 لاکھ ستر ہزار روپے تھی مطلب یہ کہ اگر مریم نانی کے 2016 اور 2017 کے احساساجات کا موازنہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک سال کے دوران مریم نواز کے احساساجات میں تقریباً 7 کروڑ روپے تک کا اضافہ ہوا اسی دوران مریم نواز نے ایک لاکھ امریکی ڈولر یعنی آج کے ڈولر ریٹ کے مطابق تقریباً 2 لاکھ 80 ہزار روپے اپنی پارٹی نون لیگ کے سیاسی فنڈ میں جمع کروائے مریم نانی کے پاس کل کتنی ذریعی زمین ہے اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا کہ 2015 میں مریم نواز کے پاس کل ذریعی زمین صرف 958 کنال تھی جو 2016 میں بڑھ کر 1430 کنال تک جا پہنچی یعنی صرف ایک سال میں مریم کی زمین میں تقریباً 500 کنال کا اضافہ ہوا اور پھر 2017 کے ریکارڈ کے مطابق مریم نواز کے پاس پورے پاکستان میں 1506 کنال یعنی 188 اکر ذریعی زمین موجود تھی جو کہ تقریباً 8 مربع بنتے ہیں ہر سال مریم کی زمین میں ہونے والے اضافے کو مد نظر رکھا جائے تو یقیناً 6 سال کے بعد آج 2023 میں مریم نواز کی زمین کئی گناہ اضافے کے ساتھ کم سے کم ڈبل یا ٹیپل تو ہو چکی ہوگی رہی بات اس زمین سے حاصل ہونے والی آمدنی کی تو 2017 میں مریم نواز کو اس ذریعی زمین سے تمام خرچے نکال کر ایک کروڑ سولہ لاکھ روپے کی آمدنی ہوئی تھی مریم نواز کے پاس کل کتنی کمرشل اور کاروباری پروپرٹیز ہیں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس وقت مریم نواز ایک دو یا تین نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ فیکٹریوں مختلف ملوں اور کارخانوں کی مالکہ ہیں اس کے علاوہ مریم نواز بہت سی فیکٹریوں ملوں اور کارخانوں کی شیئر ہولڈر بھی ہیں اگر ہم تفصیلات میں جا کر آپ لوگوں کو مریم نواز کی پاکستان اور بیرون ممالک میں موجود آفشور کمپریوں کے علاوہ فیکٹریوں کی تعداد کے بارے میں بتائیں تو ممکن ہے آپ لوگوں کو ہماری بات پر یقین نہ آئے مگر آپ سوچنے پر ضرور مجبور ہو جائیں گے کہ کیا یہ وہی مریم نواز ہے جو مختلف ٹی وی پروگرامز اور انٹرویوز کے دوران میں دعویٰ کر چکی ہیں کہ میری بیرون ملک تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائداد کاروبار یا پراپرٹی نہیں ہے مریم نواز کی ریزیڈینشل پراپرٹی اور رہائشی جائداد کے بارے میں کھوج لگائے گئی تو پتا چلا کہ مریم نواز کا نہ صرف جاتی عمرہ رائیونڈ اور ایس بلوک مارڈل ٹاؤن لاہور میں آنا جانا لگا رہتا ہے بلکہ یہاں ان کے انتہائی خوبصورت آلیشان اور محل نمہ مہنگے ترین گھر موجود ہیں اس کے علاوہ اندرونے لاہور گوالہ منڈی میں بھی ان کا ایک گھر موجود ہے جس کے قیمت لاکھوں میں نہیں بلکہ کرون روپے میں بد دی ہے پاکستان سے ہٹ کر مریم نواز کے بیرونہ ملک موجود گھروں کی بات کی جائے تو شریف خاندان کے لیے وبالے جان بننے والے لندن کے ویفر فلیٹس بھی مبینہ طور پر مریم نواز کی ملکیت ہیں در حقیقت یہی وہ فلیٹس ہیں جہاں مریم نواز شہباز شریف نواز شریف اور شریف خاندان کے باقی تمام افراد رہتے رہے ہیں مریم نواز کے مختلف کاروبارز اور ذرائع آمدن پر تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ مریم نواز صرف ایک دو یا تین نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ کاروبارز مختلف کارخانوں اور کئی فیکٹروں کی مالک ہیں جن میں چودری شگر ملز حمزہ سپلنگ ملز محمد بخش ٹیکسائل ملز مشہور زمانہ ہدیبیا پپر ملز ہدیبیا انجنئرنگ کمپنی سویفٹ انجنئرنگ پریویٹ لیمیٹڈ اور فیملی فلور ملز کے علاوہ انرجی کے محکمے کی بہت سی دوسری فیکٹریاں سر فہرست ہیں مریم نواز ایک سال میں کتنا پیسہ کمالیتی ہے اور ان کی سالانہ آمدنی کتنی ہے تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ مریم نواز کے مطابق انہوں نے سال 2015 میں 9,73,273 روپے کمائے 2016 میں 4,89,911 اور جب کہ 2017 میں صرف 56,273 روپے کمائے تھے مریم نواز کے انتہائی مہنگے اور لگزری لائف سٹائل کو دیکھ کر آج ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ مریم نواز کا آخر بینک بیلنس کتنا ہے مگر افسوس کہ چاہتے ہوئے بھی میں آپ کے لیے سوال کا جواب دھونڈ نہیں پایا یہی وجہ ہے کہ اس وقت مریم نواز کا ٹوٹل بینک بیلنس کتنا ہے اس بارے میں کچھ بھی وسوق سے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ 2017 میں جنرل الیکشن سے پہرے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی میں بھی مریم نواز نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کے مختلف بینک اکاؤنٹس میں جمع شدہ بینک بیلنس کتنا ہے بارحال ایک محتاط اندازہ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ آج مریم نواز کے بینک اکاؤنٹس میں لاکھوں یا کروڑوں نہیں بلکہ اربو روپے موجود ہیں لیکن اس کے برقص بات کیجئے مریم نواز کی جانب سے حکومتہ پاکستان کو ادا کیے جانے والے ٹیکس کے بارے میں تو مریم نواز نے 2015 میں 2,46,000، 2016 میں 1,49,000 اور 2017 میں صرف 41,000 روپے کا ٹیکس ادا کیا تھا جو ان کے ذرائع عامدر اور ان کے پاس موجود تمام اساسوں کے لحاظ سے انتہائی کم ہے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مریم نواز صرف کروڑوں روپے اور پائنیپل کی ہی چور نہیں بلکہ ٹیکس چور بھی ہیں بات کیجئے مریم نواز کے پاس موجود جدید اور لگزری گاڑیوں کی تعداد کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ مریم کے پاس کوئی ایک بھی ذاتی گاڑی نہیں ہے یقیناً میری طرح آپ کو بھی یہ بات حضم نہیں ہو رہی ہوگی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مریم نواز کے پاس کوئی گاڑی موجود نہ ہو ناقابل یقین طور پر 2017 کا سرکاری ریکارڈ بھی یہی بتاتا ہے کہ مریم نواز کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی بھی ذاتی گاڑی نہیں ہے حالانکہ سچ یہ ہے کہ مریم نواز نے مختلف تحفے تحائف میں ایک یا دو نہیں بلکہ کئی مہنگے اور لگزری گاڑیاں نہ صرف وصول کر رکھی ہیں بلکہ ان کی اپنی ذاتی گاڑیاں بھی موجود ہیں مریم نواز کے پاس کوئی بھی ذاتی گاڑی نہ ہونے کا جھوٹ اس وقت پکڑا گیا جب یہ ایک بار کرپشن کے کیس میں عدالت مہنچی تو مشہور مگر مرہوم صافی عرشل شریف نے اس راہ سے پردہ اٹھایا کہ مریم نواز جس گاڑی پر آئی ہے یہ گاڑی مریم نواز کی ذاتی گاڑی ہے اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ مریم نواز نے اس جدید اور لگزری گاڑی کو سرکاری کاغذات میں موٹر سائیکل ڈیکلئر کر رکھا ہے بلکہ اسی طرح ان کے پاس ایک بی ایم ڈبلیو کی لگزری گاڑی کے علاوہ ایک لینڈ کروزر بھی ہے جسے انہوں نے سرکاری کاغذات میں ہونڈا سویک ڈیکلئر کر رکھا ہے جس کی ملکیت فیصل بینک کے نام پر ڈیکلئر کی گئی ہے دراصل مریم نواز کی ایک رپشن بلکل اسی طرح ہے جیسے مریم نواز نے توشہ خانہ سے کئی تحفے تو وصول کر رکھے ہیں مگر ان کو ڈیکلئر نہیں کیا ہوا جس سے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے کہ مریم نواز کے پاس کئی لگزری گاڑیاں موجود ہیں لیکن انہوں نے اپنی گاڑیوں کو اپنے نام پر ڈیکلئر نہیں کر رکھا یہی وجہ ہے کہ آج تک کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ مریم نواز کے پاس کل کتنی ذاتی گاڑیاں موجود ہیں مریم نواز کی ملکیت میں موجود ہیرے اور جواہرات کی بات کیجئے تو آپ یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ ہیرے جواہرات کا سرکاری ڈیٹا بھی یہ بتاتا ہے کہ ان کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی زیور موجود نہیں حالانکہ مریم نواز نہ جانے کتنی قسم کے ہیرے جواہرات وصول کر چکی ہیں آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک بار تو مریم نواز کو سونے کا تاج بھی پینایا جا چکا ہے آخر میں مریم نواز کے ایک اور دلچسپ راز سے پردہ اٹھایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مریم نواز لاکھوں یا کروڑوں نہیں بلکہ عربوں کھربوں کی جائداد کی مالک ہونے کے باوجود اب تک مختلف بینکوں سے ڈھیروں کرزے لے چکی ہیں قصہ مختصر یہ کہ مریم نانی جو یہ دعویٰ کرتی تھی کہ میری بیرون ملک تو دور کی بات پاکستان میں بھی کوئی جائداد نہیں یہ نہ صرف اپنے اس دعوے میں جھوٹی ہیں بلکہ ان کی پاکستان سمیت بیرون ممالک میں بھی عربوں روپے کی جائدادیں اور مختلف کاروبارس موجود ہیں جن کی مالیت کھربوں روپے میں بنتی ہے اب آخر میں بات کیجئے مریم نواز کی ٹوٹل نیٹ ورث کے بارے میں تو کوئی بھی شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ مریم نواز کی ٹوٹل نیٹ ورث کتنی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے تمام اساسے کبھی بھی ظاہر نہیں کیے برحال انٹرنیٹ کی محدود معلومات کے مطابق 2017 میں مریم نواز کی ٹوٹل نیٹ ورث 3.7 ملین امریکی ڈالر تھی جو کہ پاکستانی کرنسی میں کئی عرب روپے بنتے ہیں ناظرین اس کے بعد آپ کس پاکستانی سیاستدان یا پھر مشہور شخصیت کی ٹوٹل نیٹ ورث کے بارے میں جاننا چاہیں گے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ ہم آپ کی این خواہش کے مطابق ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر سکیں برحال ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک ورڈ سیپ اور دیکھر سوشل میڈیا پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حصلہ افضائی ہو سکے